ارحمدللہ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا یہ شرک بدعات کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے یہ بدعات مشرکانہ مذاہب میں شریعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ کچھ رسوم قائم کی جاتی ہیں جن کے تحت حلت و حرمت تک کے فیصلے کر دیا جاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ شرک کی بھی صاف صاف تردید کر دیجئے اس لیے کہ یہی دین کی دعوت کا محور ہے اور ان بدعات کے بارے میں بھی واضح کر دیجئے کہ ان کے ساتھ کسی مسالحت کا کوئی سوال نہیں ہے اور پھر بڑی تحدید کے انداز میں بات یہاں ختم کی تھی کہ آپ متنبع رہے اگر آپ نے ان کی بات مان کر ادنا درجے میں بھی کوئی مداہنت اختیار کر لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشرک ہو کر رہ جاؤ گے یہ تنبیح یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں یہ کہ اصل حقیقت کے معاملے میں کوئی مداہنت کوئی مسالحت روانہ رکھی جائے اور دوسرے یہ کہ اس الاصل حقیقت کے نتائج میں یا اس کے ذرائع میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بلکل الگ کر لیا جائے یہ معاملہ اس طرح کا نازک معاملہ ہے کہ اس میں اگر دو قدم بھی اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو نتیجہ نہائیت خطرناک ہو سکتا ہے یہ چیز ان جرائم میں یا ان گناہوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے جن کے ساتھ انسان کا چلنا اگلی منزلوں کی طرف کھیچ لے جانے کا باعث بنتا ہے شرک شرک کے مراسم ایک فلسفے کے طور پر قبول کر لیا گئے رواداری کے انداز میں قبول کر لیا گئے دوسروں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیا گئے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ تہذیب کا حصہ بنیں گے اگلی نسلوں تک منتقل ہوں گے ان کے بارے میں حساسیت کم ہوگی اور پھر صرف یہی نہیں کہ حقیقت لوٹ آئے گی بلکہ نئے نئے مظاہر و اشکال یہ نئی قوم خود اختیار کر لے گی اگر آپ غور کریں تو مسلمان قوم کی تاریخ پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جب رومیوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے فلسفے کی سطح پر یا مراسم کی سطح پر مسالحت کا طریقہ اختیار کیا تو یہی نتیجہ نکلا مسلمانوں کو جب عجم سے واسطہ پڑا یا پھر اس کے بعد ہندوستان سے جس کا ہر ذرہ دیوتا ہے واسطہ پڑا تو وہاں بھی ایسی ادنا مداہنت برتنے کے یہی نتائج نکلے تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا ہے یعنی مسلمانوں اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرق ہو کر رہے جاؤ گے یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا تو اس وجہ سے ان کی پرواہ نہ کرو ان کی پرواہ نہ کرو یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو فلسفے یہ بیان کر رہے ہیں جن بدعات کی یہ حمایت میں کھڑے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لو اور اس معاملے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مضمون مقدر ہوا اس پر اب بات کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے یعنی یہ سوال سامنے رکھ دیا اب یہ جو سوال سامنے رکھا ہے یہ اصل میں اسی پہلی بحث سے پیدا ہوا ہے اس پہلی بحث میں ایک تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے جو ارشاد فرمائی تھی کہ شیاتین اپنے ایجنٹوں کو الکا کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی تم سے جگڑے دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اگر ان کا کہا مانو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ہاں بھی شرکدار آئے گا ان دونوں پر جو دو نوٹ ہیں وہ سن لیجئے میں نے لکھا ہے یعنی اسی طرح کا غوغہ برپا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی قرار دادا بعض حرمتوں کی حلت کا سن کر برپا کر رکھا ہے شیاتین کی ایجنٹ کیا الکا کر رہے ہیں یہ ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیتے ہیں اور پروپیگنڈے کے اس طوفان میں یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ دیکھا آپ نے یہ ہمارے اکابر کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے آبا و اجداد کو احمق قرار دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی تو یہ سب سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والے آگئے ہیں پیغمبروں کو اسی سے واسطہ پڑا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ یہ صرف انہی لوگوں کے ہاں واسطہ نہیں پڑا جن کے ہاں مذہبی روایت کمزور ہو گئی تھی جن کے ہاں مذہبی روایت بہت منظم تھی جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم یعنی یہود علماء ہیں فضلاء ہیں ان کی کتابوں کے مفسرین ہیں ایک عظیم تاریخ اپنے پیچھے رکھتے ہیں اس میں آ کر جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس طرح کی بدات پر تنقید شروع کی یا غلطی بتانا شروع کی یا وہ چیزیں جو دین بنا لی گئی تھی ان کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا کہ دین میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایسا ہی غوغہ برپا ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں محبوس ہوئے وہ بھی ایک مذہبی گروہ تھا سیدنا اسماعیل کی اولاد کعبے کے پروہت ان کو عرب میں مذہبی پیشوا کی حیثیت حاصل تھی ان کے ہاں بھی مذہبی روایات تھی اس میں بھی بالکل یہی ہوا یعنی اسی طرح کا غوغہ برپا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی قراردادہ بعض حرمتوں کی ہلت کا سن کر برپا کر رکھا ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی بنیادی فلسفے پر قیاس کر کے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے اب جب خدا کا بندہ اٹھا اور اس نے اللہ کی طرف سے روشنی پا کر یہ بتایا کہ یہ حرمتیں جس طرح بیان کی جا رہی ہیں ایسے نہیں ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے یا ان کو بیان کرنے میں یہ غلطی ہو رہی ہے یا ان میں قیاس کی بنیادیں درست نہیں ہیں یا ان میں جن چیزوں سے استقلال کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے جیسے ہی یہ بات کی جائے گی تو اس میں پروپیگنڈے کا طوفان یہ اٹھا ہے دیکھئے یہ تو بہت آسان کر دیا نے انہوں نے معاملہ ہر حرام چیز کو حلال قرار دیتے چلے جا رہے ہیں یعنی وہ چند باتیں جن پر بات ہو رہی ہوگی صرف وہ زیر بحث نہیں رہیں گی یہی اسلوب اختیار کر لیا جائے گا تو یہ غاؤگا برپا کریں گے چنانچہ اپنے ایجنٹوں کو بتا رہے ہیں کہ لو اب یہ نیا دین لے کر آنے والے تمہارے سب بابدادوں کو حرام خور قرار دے رہے ہیں یعنی جب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں تم نے کی ہیں یہ تو ٹھیک نہیں تھی یہ ناجائز کام تھے یا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز کام تھے تو گویا یہ برائراز تمہارے آبا اجداد پر حملہ آور ہو رہے ہیں تمہارے سب بابدادوں کو حرام خور قرار دے رہے ہیں جو نظر اور چڑھاوے کے بعض جانوروں کو اللہ کا نام لیے بغیر زبا کرتے اور ان کا گوشت کھاتے رہے ہیں یعنی وہ جانور جو نظر کے طور پر بیت اللہ پر پیش کیا جاتے نظر کے طور پر بتوں کے استانوں پر پیش کیا جاتے اور اللہ کا نام لیے بغیر زبا کیا جاتے ان کا گوشت کھاتے رہے ہیں آگے آیت 138 میں مشرقین کے اس حقیدے کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں سمجھتے تھے یعنی ان کے ہاں جس طرح یہ صورتحال تھی کہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ بعض دوسروں کا نام لیتے جانوروں کو زبا کرتے وقت بعض جانوروں کے بارے میں یہ عقیدہ پیدا کر لیا گیا تھا کہ یہ فلان بت کی نظر ہیں یا یہ فلان اسطان کی نظر ہیں اس لیے ان پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا کہ جیسے ہی ان بدوتوں پر تنقید کی جائے گی اور جیسے ہی یہ بتایا جائے گا کہ یہ سب خانہ ذات فتویں ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اپنے ایجنٹوں کو الکا کر کے غوغہ برپا کر دیں گے اور دوسری بات کی میں نے وضاحت کی لیکن اس پر لکھا ہے میں نے کہ یعنی ایک مرتبہ ان کے توہمات سے سمجھوتا کر لوگے تو آہستہ آہستہ شرق کے دوسرے مظاہر بھی تمہارے علم و عقیدہ میں دارائیں گے یعنی ذرا سمجھوتا کیا کچھ بات مانی ایک آدھ بدت کے ساتھ کچھ رواداری قائم کی نتیجہ یہ نکلے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلاخر مشرق ہو کر رہ جاؤ گی یعنی مشرق ہونے کا جو عمل ہے وہ بعض وقت عقیدے میں ہوتا ہے بعض وقت مظاہر و اشکال میں ہوتا ہے پدا ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا کیا چیزیں ہیں جو اسی پردے میں اختیار کر لی جائیں گی تو یہ دو باتیں جو پیچھے کہی تھیں ان کی وضاحت کر دی اب اس پر میں نے ارز کیا کہ یہ بات اٹھائی ہے کہ ان کی پرواہ نہ کرو اور پھر یہ سوال کیا ہے کہ کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے یعنی ایک طرف ایک شخص ہے اس کو زندگی عطا ہوئی اس کے ہاں بھی کچھ نہیں تھا گویا وہ مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا روشنی عطا فرمائی اب وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے اور دوسری جانب وہ شخص ہے اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریخیوں میں پڑا ہوا ہے کما مسلہو فی الظلمات لیسا بخارج منہا کسی طرح سے ان سے نکلنے والا نہیں ہے یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے اس پر البیان کا نوٹ ہے یہ ایمان والوں کی تمثیل ہے یعنی یہ جو فرمایا کہ مردہ تھے زندہ کر دی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ مذہبی معاملے میں گویا کہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے راستہ نہیں مل رہا تھا قرآن مجید نے اس میں دو بڑے گروہوں تک کی تصویر کھیچ دیا سورہ فاتحہ میں کہ ایک طرف وہ ہیں کہ ایسی سرکشی میں مبتلا ہوئے کہ خدا کے غضب کے مستق ہو گئے اور دوسری طرف وہ ہیں کہ ایسی بھول بلیہ میں الجے کہ اب ان کے ہاں گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ سورتحال تو اہل کتاب کی تھی اس پر کیاس کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسماعیل کا کیا حال ہوگا تو اس کے مقابل میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پھر ایمان قبول کیا تو گویا مردہ تھے خدا نے ان کو زندہ کر دیا وہ حقیقت سے ناشنا تھے انہیں حقیقت سے اگائی بخش دی وہ تاریکی میں تھے اللہ تعالیٰ ان کو روشنی میں لے آیا یہ ایمان والوں کی تمثیل ہے مطلب یہ ہے کہ جن پر کفر و جہالت کی موت تاری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی زندگی بخشی یعنی یہاں جو مردہ تھے زندہ کر دیا تو یہ گویا ایک طرح کا مجازی اسلوب ہے مردہ اس اعتبار سے کہ ایمان نہیں تھا ایمان کے حقائق سے واقفیت نہیں تھی ہر طرف خلجان اور تردد تھا بات بازے نہیں تھی لگتا تھا بند دروازے ہیں اس کی بعض تصویریں ہیں جو عرب جاہلی کی تاریخ میں ملتی ہیں کہ بعض سلیمت طبع لوگ بھی جو بدپرستی میں مبتلا نہیں تھے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ سب تو غلط ہے صاف نظر آرہا کہ غلط ہے زمیر کہتا ہے کہ غلط ہے بطرت کہتی ہے کہ غلط ہے عقل شہادت دیتی ہے کہ غلط ہے لیکن تیری سیدھی راہ کونسی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ جاننا مشکل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ حالت ہے جس کو بیان کیا ہے کہ مردہ تھے ایمان کی زندگی بخشی اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی کتاب انہیں عطا فرمائی جس کی روشنی میں اب وہ حق و باطل کو الگ الگ دیکھ سکتے یہ کہانا اس کو ایک روشنی عطا فرمائی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بَحِفِ النَّاسِ اب وہ اس روشنی کو لے کر جیسے آدمی کے ہاتھ میں شمع ہو لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو روشنی ملی ہے بلکہ ایسی روشنی ملی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی تاریکیوں کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے جس کی روشنی میں اب وہ حق و باطل کو الگ الگ دیکھ سکتے حق کے راستے پر چل سکتے اور دوسروں کی بھی یہی راہ دکھا سکتے ایسی روشنی ان کو ملی ہے تو یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے امیتا فرمائی یعنی آدمی اگر علم کی دنیا میں کھڑا ہو ایک طرف اس کے سامنے فلسفے کی پوری تاریخ ہو دوسری جانب اس کے سامنے صوفیانہ مذاہب کی تاریخ ہو تیسری جانب وہ حام و زنون سے پیدا ہونے والے نقطہ نظر کی تاریخ ہو اس میں جب وہ قرآن مجید کو کھڑا ہو کے پڑتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب نکل آیا تاریخیوں میں آفتاب نکل آیا ہر چیز بالکل واضح ہر چیز بالکل اپنے مقصد سے جڑی ہوئی یعنی کہیں ابحام نہیں کہیں تردد نہیں ایک واضح نقطہ نظر ذات خداوندی یہ ہے اس کے صفات یہ ہے اس کے سنن یہ ہے وہ تمہارے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے یہ دنیا یہ ہے تمہاری پیدائش اس طرح ہے اس کے نتائج یہ نکلنے والے ہیں یہ زندگی اس طرح ہے اس زندگی کی حقیقت یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے ایک ایک سوال جس کا جواب پانے کا کوئی راستہ انسان کو نہیں مل سکا یعنی اگر آپ فلسفے اور صوفیانہ مذاہب کی تاریخ سے واقف ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں مل سکا جس میں یقین کے مقام پر کھڑا ہو کر آدمی کہہ سکے کہ ہاں بات یوں ہے یعنی کیا شعور اصل ہے بہت سے فلسفی بیان کریں گے لیکن آخری نتیجہ کیا ہے کیا مادہ اصل ہے بہت سے لوگ استضلال کریں گے کیا اس پر اتفاق ہو گیا ہے انسان کے اخلاقی احساس کی بنیاد کیا ہے تجربہ معاملات زندگی کا سفر فکری اور ذہنی ارتقاء یا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم انسان کے علم کی نویت کیا ہے اندر ہے یا باہر سے پیدا ہوتا ہے اور تجربات و مشاہدات کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے سوالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ ان کے جواب دینے کی لوگوں نے کوشش نہیں کی ان کے جواب پانا ناگزیر ہے ان کا جواب پائے بغیر انسان کی اکلمتمن نہیں ہو سکتی انسانوں میں سے جو ذہین لوگ ہیں ناگزیر ہے کہ وہ ان کا جواب پائیں اس کے بعد ہی وہ زندگی کو ایک ربط و نظام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا مل گیا کیا پا لیا ایسا نہیں ہے یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جس کو آپ جب کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام سوالوں کے جواب میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ فلسفیانہ قسم کے مباعث سامنے رکھ دیتا ہے آپ کے کہ آپ اس کی بنیاد پر رائے قائم کر لیں نہیں اس میں خدا بولتا ہے نظر آتا ہے کہ آسمان کا پروردگار ہے کہ جو ان معاملات میں ایک واضح حکم دے رہا ہے واضح ہدایت دے رہا ہے واضح فیصلہ سنا رہا ہے اس کا برڈک اس کا فتوہ ہے کہ جس کے نتیجے میں روشنی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے تو یہ اس کی تمثیل کی تھی تم ان کی پروہ نہ کرو یہ مضمون مقدر ہے میں نے اس کو کھل دیا کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے یعنی ادھر روشنی کیا تھی کتاب ایمان حقائق کا صحیح علم جو اس کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کو لانے والے پیغمبر کے ذریعے سے مل گیا تاریکیا اس سے مراد میں نے لکھا ہے زنون و اوہام اور خواہشات و بدات کی وہ تاریکی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پیچھے جو تاریکیاں بیان ہوئی ہیں یہ انہی کو یہاں ظلمات کہا ہے یعنی جس وقت آدمی اپنے عقیدے اور اپنے نکتہ نظر کی بنیاد زنون پر رکھتا ہے گمانوں پر رکھتا ہے کیاسات پر رکھتا ہے اوہام پر رکھتا ہے اور پھر انہی زنون و اوہام کو پس منظر میں رکھ کر اپنی خواہشات کو شریعت اور مراسم کی صورت دے دیتا ہے قانون کی صورت دے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو یہاں فی الظلمات سے تعبیر کیا ہے لَيْثَ بِخَارِجِ مِّنْهَا ان سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی تو ارشاد فرمایا ذُّجَّنَ لِلْقَقَذَالِكَ ذُّجَّنَ لِلْقَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان منکروں کے عمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیئے گئے یعنی ان لوگوں نے جب یہ طریقہ اختیار کر لیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظلمتیں ہی ان کے لیے روشنی بن گئی ان پر بھی البیان کے دو نوٹ ہیں یہ پہلی بات جو فرمائی کہ کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ تمثیل اہلِ ایمان کی حوصلہ افضائی کے لیے بیان کی گئی ہے مدہ یہ ہے کہ انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے یعنی یہ قرآن یہ پیغمبر کی ہدایت انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے اسے وہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں اس کی قدر کریں اور اس کا زندگی بخش پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور ان لوگوں کی خرافات پر کان نہ دھریں جو اپنے کرتوتوں کی بناپرے دیروں میں ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیئے گئے یہ مطلب ہے اس بات کا کہ کسی طرح یہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور تم روشنی میں آگئے ہو تو گویا یہ بتایا کہ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو روشنی والو اپنی روشنی کی قدر کرو یہ دیکھو کیا نعمت تم کو عطا ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تاریکیاں کیسی ہیں یعنی کفر و جہالت کی جس تاریکی کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے خدا نے وہی تاریکی ان کے لیے پسندیدہ بنا دی ہے یعنی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک تاریکی کو انہوں نے اختیار کیا اور اس تاریکی کو اب اپنے لیے محبوب بنا بیٹھے ہیں ان منکروں کے آمال ان کے لیے اسی طرح خوشنوہ بنا دیے گئے ہیں یعنی آمال ہیں جن کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے عقائد ہیں جن کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ تاریکی کو روشنی سمجھ بیٹھے ہیں یعنی انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور اس طرح کے مراسم اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہی چیزیں اس کے لیے بہت محبوب ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ خدا کا آستانہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے آستانوں کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیتے ہیں دوسرے آستانے ان کے لیے تجلیات کے مرکز بن جاتے ہیں عقیدت کے مرکز بن جاتے ہیں ان کی امیدیں ان سے متعلق ہوتی ہیں وہ دعائیں وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ماتھا وہاں ٹیکتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے اس میں ان کو بڑی لذت ملتی ہے یہی چیز ان کے لیے بڑی محبوب ہو جاتی ہے اسی کو وہ بہت فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں انہی درباروں پر اور انہی بارگاہوں میں اور انہی استانوں پر اور انہی بتوں کے سامنے اور انہی دیوی دیوتاؤں کو وہ گویا اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا لیتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات پر شرم محسوس کرتے کہ وہ انسانیت کو کن چیزوں کے سامنے جھکا رہے ہیں وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو ان چیزوں کو کس کے مقابل میں پیش کر رہے ہیں یعنی ان کی دعائیں ان کی امیدیں ان کی آرزویں اور ان کی تمنائیں کن چیزوں سے وابستہ ہو گئی ہیں ان کو تو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ وہ ایک خداوند کے سامنے جھکے ان کی پیشانی صرف ان کس کے سامنے زمین پر آئے تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو کس ضلط میں ڈال لیا اس تاریکی میں ہونے کے باوجود وہ اسی کو روشنی سمجھتے ہیں تو یہ فرمایا کہ ان منکروں کے آمال ان کے لیے اسی طرح خوشنوہ بنا دئیے گئے ہیں یعنی پیغمبر ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں مان نہیں رہے پیغمبر ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں سن کر نہیں دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ چیز کے جس کی غلطی توجہ دلاتے ہی واضح ہونے چاہیے تھی وہی چیز ہے جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن گئی ہے ان کے لیے بہت بڑی لذت کا سامان بن گئی ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُ فِيهَا اشارت فرمایا ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈیل دی کس لیے ڈیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چلیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس کے لیے جو فیل آیا ہے وہ جعلنا ہے اصل میں لفظ جعلنا آیا ہے یہ یہاں امحلنا کے مفہوم میں ہے ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے یہ میں نے لکھا ہے تاکہ طالب علموں کو توجہ ہو کہ یہاں اگرچہ فیل تو جعلہ استعمال ہوا ہے لیکن یہ درحقیقت امحال کے مضمون کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا جب مجرموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مجرمانہ زندگی بسر کریں گے یہ کون مجرم ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقائد کے باب میں عمال کے باب میں انہی بیدات کے علمبردار بن کر ہو کر معاشرے میں کھڑے ہو گئے انہوں نے جو دین بنایا تھا جس کے وہ پیشوا بنے تھے وہ اس کے مبلغ بن گئے ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بارگاہیں استوار کر لیں جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چالے انہوں نے چلنی تھی جن بیدات کو انہوں نے خوشمہ تصورات پر بدلنا تھا ان چالوں کو عامت الناس کے سامنے پیش کر کے ان کو اپنے دام میں لانا تھا تو ہم چاہتے تو پکڑ لیتے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے ان کو ڈیل دے دی اور ڈیل دے دی کہ وہ یہ چالے جہاں تک چل سکتے ہیں چل لیں وہ خیال کر رہے تھے کہ اس طرح وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس طرح وہ اپنی دھوکانیں چلا رہے ہیں ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُرُونَ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا یعنی وہ خود تباہی کے گڑے میں گر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چالیں بغاہر حق کے خلاف مگر حقیقت میں اپنے خلاف ہی چلتے تھے اس کے لیے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان میں فعل ناکس عربیت کے قائدے سے محضوف ہے قرآن مجید میں بعض وقت عربیت کے لحاظ سے بعض چیزیں توجہ دلانے کی ہوتی ہیں طالب علموں کو تو یہاں پر بھی ایک فعل ناکس حصف ہو گیا ہے ترجمے میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنا چاہیے اس طرح کے محضوفات کلام کو بالکل مطابق حال کرتے چلے جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے لیکن وما یشورون انہیں اس کا شعور نہیں تھا چنانچہ آگے فرمایا کہ ہوتا کیا تھا جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی یعنی اب قرآن آگیا روشنی آگئی اللہ کا نور آگیا تو جب کوئی آیت سامنے آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جایا جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ آیت آتی تھی تو آیت آ کے کیا کرتی تھی کسی حقیقت کو واضح کرتی تھی کسی غلطی پر متبع کرتی تھی خدا کا پیغام لے کے آتی تھی تو علم و عقل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اس کو اس کے میرٹ پر قبول کیا جائے لیکن آپ دیکھئے کہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ یہ درست ہوگا یہ بات ٹھیک ہوگی جیسے یہ بیان کرتے ہیں ایسے ہی ہوگا لیکن ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے ہم تو اسی وقت مانیں گے کہ جیسے ان کو آسمان سے یہ خبر دی گئی ہے ہمیں بھی دی جائے ہمیں بھی برائے راست بتایا جائے تو یہ ایک چال کی پھر مثال دی ہے جو وہ چلتے تھے پروپیگنڈا کرنا ہے بات کو اس زاویے سے پیش کرنا ہے کہ مخاطبین اس کے نتیجے میں دعوت سے متنفر ہو جائے پیغمبر سے گریس کریں بات سننے سے انکار کریں یا کم سے کم تزبدو بھی میں مبتلا ہو کر کھڑے ہو جائیں تو یہ مثال دی اس کی میں نے اس پر لکھا ہے یہ ان چالوں کی ایک مثال ہے جن کا ذکر ہوا ہے یعنی پیچھے بیان کیا نا کہ ہم نے بڑے بڑے مجرموں کو محلت دے رکھی ہے ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ یہ کریں چالیں چلیں یہ تفسرہ کر دیا تھا کہ وہ چالیں یہ اپنے ساتھ ہی چلتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چالیں ان کے کام آئیں آخر میں نتیجہ انہی کے خلاف نکلا لیکن بہرحال چلتے تھے انہیں اس کا احساس نہیں تھا آپ یہ بیان کیا ہے کہ اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ چالیں ایسے چلتے تھے کہ ایک آیت آگئی تو اس کے جواب میں یہ عذر پیش کر دیا استاذ امام لکھتے ہیں ٹھیک یہی بات جیسا کہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئی قریش کے اقابر کہتے تھے یہ قرآن نے ماضی کا حوالہ دیا ہے لیکن قریش کے اقابر قریش کے بڑے لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے مختلف قوموں کے اقابرہ مجرمیہ تو قریش میں جو اقابر تھے وہ بھی بالکل ایسی بات کرتے تھے ان کو بھی وہی گونڈ تھا جو ان کے پیش رو مستقبرین اور مقذبین انبیاء کو تھا یعنی ان سے پہلی قوموں میں ان کے پیش رو ان سے پہلی قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام کی تقذیب کرنے والے ان کو جھٹلانے والے آئے یا اللہ کی دعوت کے مقابلے میں پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں استقبار اختیار کرنے والے آئے ان کا گمن بھی وہی تھا کہ اگر خدا کسی کو رسالت ہی دینے والا تھا تو کیا اس تاج کے لیے اس کو انہی کا سر موضوع نظر آیا انہی کا سر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح تنس کرتے اس طرح تاریز کرتے آخر مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا چلو مان لیتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے یا اہلِ عرب کی ہدایت کے لیے یا ہم قریش مکہ کی ہدایت کے لیے یا بنی اسماعیل کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل کرنا چاہتا ہے تو یہاں کیا عطبہ نظر نہیں آیا شہبہ نظر نہیں آیا ابو الحکم نظر نہیں آیا ابو صفیان نظر نہیں آئے یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے طائف کے یہ بینے ہی قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے سورہ زخرب میں لَوْ لَا نُزَّلَ حَازَ الْقُرَانَ لَا رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَةِنِ عَزِيمِ یہ ہماری دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف ہمارے بڑے بڑے سردار یہاں رہتے ہیں ان میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی ظاہر ہے کہ یہ بات جو وہ کہتے تھے تو محض چالبازی کے طور پر کہتے تھے اس سے مقصود ان کا محض اپنی انانیت اور خود فریبی کے لیے ایک پردہ فرام کرنا اور اپنے عوام کو بے فکوب بنانا ہوتا تھا سادہ لَو عوام دنیوی اسباب و وسائل کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ جن کو دنیا میں بڑا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی یہی بڑے ہوں گے اس ذہن کے لوگ آسانی سے اس قسم کے چکموں میں آ جاتے ہیں اسی وجہ سے قرآن نے اس بات کو مکر سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں تو چلیے مان لیجئے کہ یہ بات واضح ہو گئی لیکن یہ بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس سے پہلے جن کو ہم بڑی حیثیت دیتے رہے ہیں یہ ان پر کیوں واضح نہیں ہوئی یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کم سے کم عوام کے لیے ایک بڑا پردہ بن جاتی ہے اور اس طرح یہ چال اکثر و بیشتر کامیاب رہتی ہے یہ تدبیر ہے جو اختیار کی جاتی ہے کیونکہ سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ایک بچے نے بھی اگر ایک بات کہی ہے اور بات معقول ہے تو قبول کر لی جائے اس کی تردید کرنی ہے اس کی تردید کرنی ہے تو اس کے استدلال کو موضوع بنایا جائے یعنی اگر تو کسی نے ایک بات کہہ دی ہے اور ایسے ہی کہہ دی ہے تو نظر انداز کر دیجئے لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے آپ اس کو اس زمانے میں لے آئیے وہ بتا رہا ہے یہ اللہ کی کتاب میں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھئے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی لگی ہے اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل غلط کہہ رہا ہوں لیکن اس کے جواب میں یہ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کے جواب میں آپ آئیے اور آ کر یہ کہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے غلطی بات میں ہوتی ہے اس کے جواب میں یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی ہمارے اقابر کے اوپر یہ بات واضح کیوں نہیں ہوئی اور ظاہر ہے کہ یہاں بات کے سمجھ میں آنے کا مسئلہ ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حقیقت کے واضح ہو جانے کا مسئلہ ہے اور اس وقت اللہ کی روشنی ملنے کا مسئلہ تھا چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے ہاں کے بڑے دانشور ہیں ہمارے ہاں کے اقابر ہیں ہمارے سردار ہیں ہم نے ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے انہی کے ساتھ ہمارا معاشرہ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ قرآن نازل کرنا تھا اور یہ حق واضح کرنا تھا اور کسی غلطی پر تنبی کرنی تھی تو ان پر انتخاب ہوتا ان کے بتانے کے بعد کون انکار کرتا جدوجہد کی ضرورتی کیوں پیش آتی ان میں سے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا ہمارے اقابر کے سر پر یہ تاج رکھ دیا ہوتا تو وہ بیان کرتے ہم پہلے ہی ان کی پیروی کر رہے ہیں سنتے مانتے سر تسلیم خم کرتے اب یہ دیکھئے نا کہ ہمارے اندر کے ایک شخص کو جس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے منصف پر فائز کر دیا ہے تو وہاں یہ استدلال اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ استدلال کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے ذرا بتائیے تو صحیح یہ بڑے بڑے لوگ یہ ہمارے مدارس یہ ہماری خانکاہیں یہ ہمارے پیشوا یہ ہمارے مشایخ یہ ہمارے بڑے لوگ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئی بات کہنے والا یا کسی بات کی تردید کرنے والا یا کسی بات کی غلطی واضح کرنا ہی کرنے والا ہی غلطی پر ہو لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سامنے رکھ کر یہ بتائیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے یہ تنقید بے بنیاد ہے اس میں جس غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے میں خود ان کو غلطی لگ رہی ہے یہ شائستہ اور محذب طریقہ ہوگا جس سے علمی فضاء پیدا ہوتی ہے جس سے مقالمے کی فضاء پیدا ہوتی ہے جس میں کچھ سنا جاتا ہے کچھ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر جواب میں بنیاد وہ اختیار کر لی جائے تو پھر اس کے بعد بات کرنی ممکن نہیں ہوتی ہاں البتہ سادہ لو عوام کو دھوکے میں ڈال دینا یہ بالکل ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ استعلال بڑا استعلال بن جاتا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی قرآن کو نازل ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے منتقب کرنا تھا تو کتنا آسان معاملہ ہوتا کہ ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا جاتا ہم پہلے ہی ان کی بات بان رہے تھے وہ اگر یہ کہتے کہ اٹھاؤ یہ سارے کے سارے بت مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اب کعبے میں نہیں ہوں گئے تو ہم اٹھا کے پھیک دیتے لیکن وہ تو اسی جگہ کھڑے ہیں ہمارے اکابر وہی ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے وہ وہی لوگ ہیں اور ہمارے اندر کے ا ایک عام شخص کو اٹھایا گیا ہے اور اٹھا کر اس پر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی تو ازا جات ہم آیتن کالو لنو منہ حتی نوتا مسلمہ اوتی رسول اللہ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے یہ بڑا سخت جمعہ ہے یعنی جب یہ کہا تو جواب دیا ہے اس کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے میں نے لکھا ہے یہ جواب اگرچہ لفظا سخت نہیں ہے لیکن مانی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہائیت سخت ہے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اہل ہر کسوں ناکس بن جائے یعنی اصل میں تو قرآن مجید کو یہ کہنا تھا کہ احمقو یہ ہیں جن کے سر پر یہ تاج رکھنا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جذبات پھڑکتے یہ نہیں کہا بلکہ اسلوب یہ اختیار کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے فیصلہ کرنا تھا کر دیا اس نے لیکن اس کے اندر جو سختی چھپی ہوئی ہے اس کو کھولا ہے استاذ امام نے مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت ایسی چیز نہیں ہے جس کا اہل ہر کسوں ناکس بن جائے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ تاج وہ کس کے سر پر رکھے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ تاج وہ کس کے سر پر رکھے یہ مخمل اور ذربفت کی جھول نہیں ہے جو بسا اوقات گدوں پر بھی نظر آ جاتی ہے یعنی کہنے کو تو بعض شوقین لوز اپنے گدوں پر بھی جھول ڈالنے کے لیے کمخواب اور ریشم لے آتے ہیں یہ مخمل اور ذربفت کی جھول نہیں ہے جو بسا اوقات گدوں پر بھی نظر آ جاتی ہے بلکہ یہ خلطِ الٰہی اور تشریفِ آسمانی ہے جو انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی یہ تاج معمولی تاج نہیں ہے یہ کوئی دنےوی چیز نہیں ہے حق کا مل جانا صحیح بات کا واضح ہو جانا کسی بڑی حقیقت کا کھل جانا اللہ کی روشنی مل جانا اور جب تغمبر آتے تھے تو اللہ کی کتاب اللہ کی بحی یہ کوئی محمولی چیز ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے یعنی تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ایسے ہی کر دیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہستی ہے وہ کیا شخصیت ہے تم اپنے پیمانوں سے دیکھ رہے ہو تمہارے بڑے لوگوں کو بڑا جاننے کے اپنے میعرات ہیں اللہ کے میعرات اور ہیں وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تاج اس نے کس کے سر پر رکھنا ہے اور اس نے ٹھیک رکھا ہے یہ پوری بات گویا اس کے اندر مزمر ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے سَيُسِبُ الَّذِينَ آجْرَمُوا سَغَارٌ إِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْقُنُونَ کیا کہنے ہیں اس کے اشاق فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مجرم من قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے اب یہ دیکھئے یہاں جرم کیا بیان کیا ہے مکاریاں یعنی ان لوگوں نے چالیں چلی ہیں یہ لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس طرح کے استدلال گھڑ رہے ہیں ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ فرمایا اس کے اوپر اور پھر اسی بات کی طرف لوٹی یہ کتنی سختی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس سے مزید یہ معلوم ہوا میں نے لکھایا کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے منتخب بھی انہی کو فرماتا ہے جو استاذ امام کے الفاظ میں اپنی صلاحیت اور خوبیوں کے لحاظ سے نو انسانی کے گلے سرسبد نخل فطرت کے بہترین سمر اور کمال انسانیت کا مذر عتم ہوتے ہیں یعنی جن کو پیغمبروں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے وہ نو انسانی کے گلے سرسبد ہوتے ہیں یعنی نو انسانی میں لیڈر ہیں رہنما ہیں دولت مند ہیں صحابے اقتدار ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پھولوں کی اسٹوکری میں سب سے بڑا اور سب سے نمائی پھول ہوں گلے سرسبد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان پر نگاہ بھی نہیں پڑھ رہی ہوتی انسان کو جو فطرت دی گئی ہے اس فطرت کے اوپر پھلاتا ہے یہ نخل فطرت کا بہترین سمر ہوتے ہیں انسانیت اپنے اندر کمالات کے نسب لین رکھتی ہے یہ اس کمال انسانیت کا مذر عتم ہوتے ہیں تو یہ اصاف و صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھتے اور پھر ان کا انتخاب کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے مقابلے میں یہ اعتراض کرتے اور یہ چالیں چلتے فرمایا سَيُسِبُ الَّذِينَ عَجْرَمُ السَّغَارُ اللہ کے ہاں یہ مجرم من قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے سَغَارٌ اِنْدَ اللَّهُ وَعَزَابٌ شَدیدُ اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ اِنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ سو یہ ہدایت پانے والے نہیں سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اِنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ اب ظاہر ہے کہ اس میں جب یہ کہا کہ سو تو اس کے بعد ایک مقدر مفہوم ہے کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں جب یہ چالیں چل رہے ہیں جب انہوں نے استدلال کا راستہ چھوڑ دیا ہے جب یہ بات کو اس طرح نہیں سن رہے جس طرح سننی ہے تو اب یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اور اللہ کا قانون کیا ہے وہ یہ کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کا وہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے یہ اس لیے ہر جگہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے مقشود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کا یہ چاہنا علل ٹپ ہے نہیں اس کا یہ چاہنا کچھ قائدوں پر کچھ سنن پر کچھ قوانین پر مقبی ہے تو میں نے جگہ جگہ اپنی اس تفسیر میں اس کو قوسین میں بیان کر دیا ہے اپنے قانون کے مطابق اس لیے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے تو یہ ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ ہدایت پا لیں گے اس لیے کہ ہدایت پانے کے لیے کچھ شرائط ہے اس سے پیچھے اسی سورہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ شرائط کیا ہے آدمی جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو قرآن مجید نے یہ بیان کیا لِقَوْمِيَا لَمُونَ جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو اچھا اب زب جاننے کے لیے سچی طلب کے ساتھ وہ رجوع کرے گا تو بات کہی جائے گی تو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے اس لیے کہ جو باتیں پہلے مانی جا رہی ہوتی ہیں ان کے مقابل میں جب کوئی بات آتی ہے تو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے بڑے سے بڑے شخص کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اچھے سے اچھے طالب علم کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس لیے سمجھنے کے لیے تیار ہونا سمجھنے کے لیے تیار ہونے کا مطلب ہے اپنے تعصبات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ دوسرے کی بات درست ہو سکتی ہے اس کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو جائیے اس کے محرکات تلاش کرنے کے بجائے اس کی دلیل پر غور کیجئے تو یہ ہے سمجھنے کے لیے تیار ہونا لے قومی یفقہون اور پھر اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ اگر بات سمجھ میں آگئی تو مان لیں گے یعنی آگے بڑھ کے کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ بات تو واضح ہو گئی مانے کیا ہے رکابت کیا ہے ہم اس کو مانیں گے تو یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بات کون لوگ مانیں گے جو ان مراحل سے گزر کر اس کو پانے کی کوشش کریں گے وہی مانیں گے یہاں یہ ارشاد ہوا کہ یہ جب اس راستے ہی کو چھوڑ چکے ہیں یعنی ان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے مخاطب کو شکست کیسے دینی ہے اس کی بد کیسے اڑانی ہے لوگوں میں اس کو رسوہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں غلط فضاء کیسے تیار کرنی ہے کیا الزامات لگانے ہیں جس میں لوگ اس کی بات سننے سے انکار کرنا شروع کرنے ہیں جب ساری سکین یہ ہے تو پھر کیا ہے پھر ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالی نے یہ پیغام دینا تھا تو ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا ہے ہمارے اقابر پر یہ حقیقت واضح کی ہوتی کچھ بھی طرح دودھ نہ ہوتا وہ کہتے ہم مانتے جن کے سامنے پہلے سر جو کائے ہوئے ہیں یہ بات بھی مان لیتے لیکن یہ اللہ تعالی نے کیا کیا انہی کی سمجھ میں آئی چینی پر الہام ہوا پہلی بار انہی پر واضح ہوئی اور وہاں یہ کہ ہمارے اندر سے ایک عام سے آدمی کو کوئی سردار نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے زعامہ میں سے نہیں ہے انتخاب کر لیا تو اللہ تعالی نے تو انتخاب کیا انسانیت کے مذرے کمال انسانیت کے مذرے اتم کا اللہ تعالی نے تو انتخاب کیا عالی اخلاق کے اعتبار سے انسانیت کے گلے سر ثبت کا لیکن وہ اس کو اپنے دنے بھی پیمانوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ایسے کیوں نہیں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے ہر ایک تک پیغام پہنچا لیا ہوتا تو ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز یعنی اصل بات زیر بحث ہی نہیں اس پر کوئی گفتگو نہیں استدلال زیر بحث نہیں ایسی چیزیں تلاش کریں دیکھیں کیا ملتی ہے کوئی ہے پتھر پھینکنے کے لیے تو اس کو تلاش کر رہے ہیں لیکن بات کیا ہے وہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے وہ موضوع بحث نہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے اس کو بار بار قرآن میں اس لیے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یعنی وہ ہدایت دینے کے لیے انتخاب کس کا کرتے ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے یہ ان کا قانون ہے میں نے لکھا ہے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے ہدایت کا سچا طالب ہونا وہ تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو جگہ جگہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے ہر پتھر کو اُلٹتا ہے کہیں راستہ ملے ہدایت کا سچا طالب اس میں وہ ساری چیزیں آپ سے آپ پیدا ہو جائیں گی سچا طالب ہے تو جاننا چاہے گا اور سچا طالب ہے تو بات سامنے آئے گی تو سمجھنا چاہے گا اور سچا طالب ہے تو پانے کے بعد اس کو اپنے دامن میں کیوں نہیں لے گا آگے بڑھ کے لے گا یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے اور جو ہدایت سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے میں زندگی بسر کر دیں گے وہ لازمان گمرا کر دیے جائیں گے یہ اللہ کا قانون ہے تو اس قانون کا میں نے حوالہ دیا ہے اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسلام اللہ کی ہدایت ہے اللہ کی نعمت ہے یعنی اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو پیغام پہنچایا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر لو اسلام کا مطلب ہے حوالے کر دینا سپرد کر دینا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ تعالی کی نظر کر دینا تو یہ اسلام کی حقیقت ہے ظاہرہ اسلام کی اس حقیقت کو وہی پاتا ہے جو اس کا سچا طالب ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اسی کے دوسرے پہلو کو بیان کیا وَمَنْ يُرِدَنْ يُدِلَّهُ يَجَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا هَرَجًا كَانَّمَا يَصَّادُ فِي السَّمَا اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا اور ایسا بھیشتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے یعنی اس کے سامنے اسلام آتا ہے اس کی دعوت آتی ہے پیغمبر کی بات آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی مشکت میں ڈال دیا گیا ہے ایسی تنگی محسوس کرتا ہے یہ تنگی جس کی یہاں تصویر کھینچی ہے یعنی اسی طرح کی تنگی کہ جیسے کسی آدمی کو بڑی چڑھائی چڑھنے کیلئے مجبور کر دیا جائے یہ اصل میں ان رکاوٹوں کا بیان ہے جو انسان نے اپنے اندر چھپا رکھی ہوتی ہے وہی تحصبات وہی مفادات وہی انانیت وہی غلط استدلال اور غلط بنیادیں چونکہ وہ اس کے اندر اتر چکی ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر رد کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو ارشاد ہوا کہ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ رجس یہ ناپاکی کیا ہے شرک جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یعنی یہاں جو مخاتبین ہیں انہوں نے دین شرک کو اختیار کر رکھا ہے وہ شرک ہی میں جی رہے ہیں شرک ہی کو انہوں نے اپنے تمام بدات کی بنیاد بنا رکھا ہے تو فرمایا کہ یہ شرک آسانی سے نہیں آتا یہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو انسان بگاڑ بیٹھتا ہے جو اللہ نے روشنی اس کے اندر رکھی ہے اس کی ناقدری کرتا ہے جو آواز اندر سے آتی ہے اس کو سننے سے انکار کرتا ہے اس کے اندر عقل جیسی چیز ہے چراغے راہ ہے راہ دکھاتی ہے وہ اس پر بھی پردے ڈال دیتا ہے اور اپنی باغ اپنی خواہشات اپنی شہوات اور بدرجہ آخر ذنون و اہام کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر شرک پیدا ہوتا ہے پھر بدات دراتی ہیں پھر صحیح راستہ گم ہو جاتا ہے پھر راہ نہیں ملتی اور جب کوئی راہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے تو وہی خواہشات وہی شہوات وہی ذنون و اہام رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ادھر سے استدلال ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے دلیل کا جواب ممکن نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آئی اور یہ بات ہم تک کیوں نہیں نازل کی گئی اور یہ قرآن ہمارے کسی بڑے پر کیوں نہیں آیا اور ہم میں سیارک کو کیوں نہیں دے دیا گیا پھر یہ چالیں چلنے کی انسان کوشش کرتا ہے تو گویا مخاتبین کی نفسیات کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانی ہے تو یہ رکاوٹیں دور کرو اپنے آپ کو درست کرو صحیح مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور صحیح مقام وہی کہ ہدایت کے سچے طالب بن جاؤ یہ بن جاؤ گے تو یہ راستہ تم پر کھل جائے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکون و سائر و سائر و سائر و بی